آپ کے بارے میں امام زہبی نے مختلف صندوں سے یہ بات لکھی کہ لیس بن سعید بیان کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے مستجاب الدعوات تھے جب بھی رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے دعا کے لیے رب تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرما دیتا ہوں لیس بن سعید یہ واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں حج کرنے کے لیے پیدل چلا رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہوا حاضر ہوا جب میں پہنچا ایک پہاڑ کے قریب دیکھا کہ ایک شخصیت ہے نورانی وہ یا ربے یا ربے یا ربے کے نعرے لگا رہی ہے رب کو پکار رہی ہے پھر یا رحمان یا رحمان یا رحمان یہ تذکرہ کر رہی ہے تو میں حیران ہوا کہ ایسا بھی رب کا بندہ ہے جو اتنی چاہت سے رب کو پکار رہا ہے پھر جب میں نے دیکھا کہ وہ اتنے استغراق میں ہیں تو میں ان کے پیچھے بیٹھ گیا میں بھی یا ربے یا ربے کہنے لگا ایک وقت ایسا آیا کہ جب آپ تھک گئے اور پھر ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے مالک مجھے بوک لگی ہے اب اپنی بارگاہ سے مجھے رزق عطا فرما جب دعا مانگی ابھی آپ نے ہاتھ موہ پہ نہیں پھیرے تھے رب کی طرف سے توفہ پھلوں کا آپ کی بارگاہ میں پہنچ چکا تھا آپ نے وہ دیکھا تو وہ انگور تھے آپ کہنے لگے اب میرے تن پہ جو چادر ہے مالک وہ بسیدہ ہو چکی ہے مجھے نئی چادر عطا فرما یہ مقام نازے دیکھیں نا وہ رب کی بارگاہ سے لڑ کر رہے ہیں کہ مالک مجھے چادر بسیدہ ہو گئے مجھے چادر عطا فرما تو آپ نے جب وہ دعا مانگی تو رب کی طرف سے وہ چادر بھی عطا ہو گئی تو میں جو پیچھے بیٹھا تھا مہران تھا کہ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو آپ انگور کھا رہے تھے تو میں نے عرض کی حضور مجھے بھی عطا فرمایا آپ نے فرمایا میں تجھے کیوں عطا کروں یہ رب نے مجھے عطا فرمایا انہوں نے کہا جب آپ دعا مانگ رہے تو میں آپ کی دعا میں شامل تھا میرا بھی حصہ بنتا ہے تو آپ نے میری طرف وہ انگور بڑھائے تو میں نے وہ انگور کھائے تو قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ اس جیسے انگور میں نے کبھی دیکھے اور سنے بھی نہیں تھے یعنی اتنے میٹھے یقیناً وہ جنت کے پھل تھے اور یہ واقعہ یقیناً ایک کرامت کے زمرے میں آتا ہے لیکن قرآن اس کی تصدیق خود کرتا ہے جب وہ حضرت مریم کے پاس حضرت زکریہ پہنچے نا یعنی حضرت زکریہ جب مریم کے پاس محراب میں پہنچے تو سمان دیکھا فروٹ دیکھے کھانے کی چیزیں دیکھیں تو کہا یہ کہاں سے آئی ہیں کہنے لگی یہ رب کی بارگاہ سے مجھے حاضر ہوا تو جب مریم کے لئے پہنچ سکتا ہے تو میرے پیارے آقا کے بیٹے امام جعفر صادق کے لئے رب کی بارگاہ میں وہ جب اٹھا کے ہاتھ رزق مانگے اتا نہیں ہوگا بغیر سبب کہ رب اپنے پیارے محبوب کے اس نواسے کو اتا فرماتا رہا تو پھر جب آپ اٹھے اتا بھی ایسی تھی سخی بھی تھی وہ رب اتا کرتا تھا دینے میں یہ تھا آپ وہ جب تن پہ کباہ پہن کے نکلے بار تو ایک بندہ کہنے لگا امام جعفر میں غریب آدمی ہوں میرے تن پہ کباہ موجود نہیں ہے کپڑے پرانے ہیں مجھے اتا کرنے امام جعفر نے اتار کے اس کو اتا فرماتا رب دیتا تھا وہ یوں تقسیم بھی کرتے تھے مستجاب الدعوات ہر دعا جو رب کی بارگاہ سے مانگی اللہ تعالی نے آپ کی دعا قبول فرمائی اللہ تعالی آپ کے درجات بلند فرمائے